نمشہ دوستو سواگت آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینلل میں ہیں دوستو آج ہم ایک وفر سے بات کرنے والے ہیں ایچ وی ایل پاور کے بارے میں دوستو سٹوک کی بات کریں تو نہ جانے کتنی ور میں سٹوک کے ویڈیوز کور کر چکا ہوں تو میں آپ سے پہلی وی اچھی شکا ہوں کہ یہ میرا خود کا فیوریٹ سٹوک ہے جس میں آپ کو لگاتا ہے اچھے ریٹنز دیکھنے کو مل رہے ہیں سٹوک کی بات کریں تو یہ سٹوک میں مجھے سٹوک کا کام کافی زیادہ اچھا لگا ہے جو کمپنی کام کرتی ہیں وہ چیز کافی زیادہ امپریسیو ہے دیکھئے میں نے کافی ایسے سٹوک دیکھیں یا پھر کافی کمپنیز ہیں جو بیٹریز منفیرچر کرتی ہیں تو وہ کیول یعنی کی جو ہمارے پاس سٹوک ہوتے ہیں وہ یا تو کمرشیل یا تو اوٹو سیکٹر کی بیٹریز منفیرچر کرتی ہیں یا پھر کسی ایک سیگمنٹ کا ہی کام کرتی ہیں but اگر میں ایسے spanning پور کی بات کرتا ہوں تو یہ ہے سیکٹر کی بیٹریز منفیرچر کرتی ہے چاہے وہ ا bombogreneٹ کی بیٹریز ہوں ちょہاruktur کی بیٹریز ہوں ، ہر ایک سیکٹر کی بیٹریز یہاں پر سٹوک سٹوک صبیق کی بیٹریز ہیں ایسا میں جاں پر سٹوکس کے لیے بھی کام کرتا ہے ساتھ ہی زیادہ ہیں ہر کو بیٹریز کرتا ہے خود ہوں بھی مد کی جاتی ہے گی manufacturer औ лес کا اچھا ہے اور اس پہ پر бесп deed haven کے پ informações باتی۔ آپ خود آئی ڈیل رہا سکتے ہیں کمپنی کا 52 بیٹس کا ہائی اور لوگ یہ 479 کا کمپنی کا ہائی ہے تو لوگ کی بات کریں تو آپ کے پاس 86 کا لوگ ہے تو دیکھیں کتنا بڑا ڈیفرینس یہاں پہ سٹوک نے آپ کو 52 بیٹس میں ہی یہاں پہ دکھایا ہے اگر میں بات کرتا ہوں دیکھیں جب میں نے فرس ٹائم میں سٹوک کے ویڈیو سٹارٹ کیا تھا یا فرس کو کور کیا تھا جب سٹوک کا پرائز کے اول 46 اور 47 روپیز میں دیکھنے کو ملتا تھا میں تب سے آپ سے یہی چیز کہہ رہا ہوں یہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ سٹوک میں ہولڈ کیجئے اس کو ہولڈ کیجئے اس کو لونگ ٹرم کے لیے لے کے جائیے لونگ ٹرم کے لیے سٹوک کافی زیادہ بیٹر ہے دیکھیں اس سمیں میں نے آپ کے لیے ایک پرسنل ٹارگیٹس بھی فٹ کیے تھے جب سٹوک 46 کے راؤنڈ تھا میں نے کہا تھا کہ سٹوک کافی ایزلی ہنڈرڈ کو کروس کرے گا اور سٹوک نے ہنڈرڈ کو بھی کروس کیا اس ویلہ اس کیا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک جو آپ 400 روپیز کو بھی کروس کا کیا آگے نکل چکا ہے تو آپ خود یہ چیز کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتنے اچھے ریٹرن سے سٹوک نے آپ کو دیئے ہیں باکہ یہ شیئر ہولڈنگ پچھلے پانچ دن میں آپ کے پاس یہ کہ 14 پرسنٹ کی ریٹرنس ہے وہی لاشٹ بن موت میں 36 سکس تو 37 پرسنٹ کی ریٹرنس ہے اگر لاسٹ سکس منت کی بات کرتے ہیں تو 207 پرسنٹ کی ریٹرنس ہے مطلب کہ آپ خود سپرائز ہے کہ یہ سٹوک نے آپ کا جو اماؤنٹ ہے اس کو لاسٹ سکس منت میں تین گناہ تک کیا ہے فار اگر آپ نے سٹوک میں 1 لیک روپیز انویسٹمنٹ کیا ہوتے ہیں تو آج آپ کے پاس 3 لیک روپیز ہوتے ہیں تو وہ چیز ہے دیکھئے سٹوک میں اتنے زیادہ بہترین ریٹرنس آپ کو دیکھنے کو ملے نو ڈاؤٹ یہاں سے پروفیٹ بکنگ کے چانسیز بن رہے ہیں وہ چیز میں ڈیفینیٹلی اکسیپٹ کر رہا ہوں اور میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں کہ سٹوک میں پروفیٹ بکنگ کے چانسیز ہیں کیونکہ آپ خود یہ چیز کہ جسٹوک نے آپ کو لاسٹ سکس منت میں 207 پرسنٹ کی ریٹرنس دیا ہوں وہاں پر پروفیٹ بکنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے سٹوک میں آپ کو گھرہ وٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کب بہر آپ کے لئے ٹ ورس پاائنٹ ہوگا کیونکہ جی تھی میں ro firefighters تب کی، آپ کے لئے ایک اینٹری لینے کیلئے تو کوئی سٹوک میں کافی زیادہ بہترین موقعہ آپ وہاں پہ بھی انٹری لے سکتے ہو کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا Com Estonia कر نکلے کے آتا ہے کس لوگ اسے میں کافی زیادہ النکل کی اوپر ہیں اپنے آگ outra ہے تو کیا یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا صحیح ہوگا تو دیکھیں یہ ایک ایسا سٹوک ہے اس میں آپ کبھی بھی انویسٹمنٹ کیجئے اس کو لنگ سٹوک آپ کو ڈیفنیٹلی اچھے اٹھنس دے گا تو یہ ایسا کہ اس نے پچھلے کچھ ٹائم سے کیا بھی ہے وہ اس سمید کی بھی پرفومنس کے اکورڈنگ دیکھیں اسٹوک کافی ایزلی آپ کو 500 روپیز کو بھی کروز کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے والا ہے تو میں تو آپ کو ڈیفنیٹلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہول کر کے چلیے باقی اس کے علاوہ اگر آپ پرفومنس بھی بات کرتے ہیں تو دیکھیں پرفومنس کمپنی کی کتنا زیادہ ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گا دیکھیں ایرونیو میں سیونٹی سیونٹی پرسینٹ کا جمپ ہے نیٹ انگکر میں 242 پرسینٹ کا جمپ ہے آپ کے بڑے بڑے جمپ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس روک میں کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی وہی چیز ہے میں آپ کو فیر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ڈیفنیٹلی انویسٹمنٹ کیجئے ڈیفنیٹلی انویسٹمنٹ کیجئے جرور انویسٹمنٹ کیجئے اور لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا باقی ایک واقع خود آپ جرور ساری چیزوں کے انیلیسٹ کر لیجئے گا آگر پھر بھی اس کے بعد بھی کوئی بھی آپ کی کوئی رہتی تھے نہ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمیں سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دھوانا مد بھی آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دھنیواد